اسلام علیکم مجھے یہ بات بتاتا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں آپ سے سیکھ کر دوسروں کو ستھا رہا ہوں مجھے جو بات پسند آئی ہے قریب پسند آئی ہے وہ یہ پسندہ ہی ہے کہ جو بس ہی کرو ہونے آگے سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ از ایٹیچر جب ہم دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تیچر ایک لیٹر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری لائک میں در کوئی اس پرابلم سے ہی ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے دوسروں کے ساتھ میں نہیں ڈیفائنڈ کر سکتے تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں پرسنلی کہ سر جب آپ دی موٹیویٹ ہوتی ہیں یا لائک میں کبھی دی موٹیویٹ ہوئے تو اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیے ان پروبلمز کو کیسے ہیڈٹ کیے کیونکہ یہ میں نے اپنی لائک کے اندر خود اس کو جو ہے تو دیکھا ہے تو کانڈیز کے بارے ہم بتا دیں سر میرا دوسرا سوال ایک اور ہے مانسر ہے کہ لوگوں کے اندر ہیں میرے سٹورنٹس کے لیے سر کہ سر میں نے ایک چیز نوٹ کیا یہاں پر ہم سب سے ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں یہ تمہار سٹورنٹس کے لیے جو بگنرز ہیں چاہے کالیج لیول کے سٹورنٹ ہیں چاہے یونیورسٹری لیول کے سٹورنٹ ہیں سر یہاں پر مشین لرنر کے اوپر بات ہوئی ہے اے آئی کے اوپر بات ہوئی ہے ڈیو آبس کے اوپر بات ہوئی ہے سر یہاں پر بہت ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے بٹ سر میں یہ بتاتا چلوں ہمارے سٹوڈنٹس ان چیزوں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں میں نے خود اس چیز کو observe کیا کہ یہاں تک پوائنٹیں کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس کی بنیاد ہی نہیں ہیں ہماری سٹوڈنٹ کی بیسک چیزیں ہی کلیر نہیں ہیں تو یہاں تک پوائنٹیں کے لیے ایک دن بہت زیادہ ٹائنٹ لگے گا تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ان سٹوڈنٹس کو ان کی بنیاد کو جو اس کی پر ورک کریں ایسی ورکشاپس ہم کو گوپن کریں اس کو فرلانسی کے بارے میں نہیں پتا اور ہم ان کو ایڈوانس کسیں سکھا دیں پھر وہ بچہ یہاں تک کیسے کہنچے گا میں نے آپ کی کتاب پڑھی سیکھنا سیکھیں سر اس سے مجھے ریالائز ہیا کہ لائف کے اندر ہم نے سیکھنا ہے ہمیشہ سیکھنا ہے سر میں زیادہ ٹائنٹ لے رہا ہوں فائدہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں ہم سب سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں میں ایک آئے پھر آپ سب سے معادل کر رہا ہوں کہ میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں سر میرا سوار کہا ہے کہ ان بچوں کے سکرس کو جن کی بیسک چیزیں کلیر نہیں ہیں جن کی بنیاد نہیں دنی ہوئی جن کو کمپیٹری یوز کرنا نہیں آتا وہ ایڈوانس کسے سیکھیں اب بات آگئی ہے آپ نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور کیا ہے انٹرینٹ سے سیکھیں یوٹیوب سے سیکھیں فری میں سیکھیں بڑھ سر حالات کوچھ ایسے ہیں ہمارے کیپی کے کے اندر انٹرینٹ کی صورتحال جائے کہ گرہوں کے اندر جو انٹرینٹ کی صورتحال ہے وہ بتا نہیں سکتے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا جن گرہوں کے اندر پیڈی سیئر لگا ہوئے باقی جو صورتحال ہیں وہ سر یہ جانتے ہیں یعنی کہ ایسے حالات ہیں کہ انٹرینٹ ہم تک پراپر طریقے سے بھی نہیں پہنچ رہا باقی فائیورپیو پر جا کر کلائن کے ساتھ ڈیل کرنا یعنی سیشن لیانا سر وہ بہت دور کی بات ہے تینکیو سو مچ سر بڑا جزبہ بھی آگا پہلے سال کا جواب یار یہ تو میں کرن جو روشنی پھلاتا ہے جو خوشیاں بانتا ہے جو عرم سکھاتا ہے پر میں اس سماج کا بھی حصہ جو رات کے ایک خاص پہل مجھے رولاتا ہے میں پورے پاکستان سے جانے سکتا تو طریقہ ایک ہی ہے انٹرنیٹ کتاب کا جواں نے ذکر کیا سب کے لیے اوپن ہے جو مجھے جانتے ہیں ان کو بہت خوبی علم ہے اس بات کا کہ دوزار سولہ سے پبلک لائف میں اب تک میلینز اور پاکستانی تری پنٹ ٹو میلینز تو صرف ڈی جی سکلز ہو گیا میرا یوٹیوب نہ لالو تو ایک فیر اسسمنٹ ہے کہ آپ وی اوور ٹیٹنین جا رہے ہیں کوئی ایک پاکستانی کھڑا ہو کے گئے گئے شام صاحب نے مجھ سے ایک روپیہ کورس کا لیا جو چور کی سزا ہو میری سکتا ہے جو بھی کرتا ہا رہا ہوں وہ اپنی کے پیسٹر میں فری نہ پڑھاتا رہ گی بالمان سیرہ کی کی پی کے کو ٹھیک کرنا یا پاکستان کو ٹھیک کرنا نیتہ لوگوں کا کام انہی پر چھوڑ دیتے ہیں میرا گاں کیا ہے کہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اچھا کیا ہے مجھے واپس میں لاری ہے بچے بالچھا کیا ہے میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں مجھے ایک مہینے کا وقت دے دو ایک میسیف بوٹ کیمپ ورک شاک ٹو ویکس کی ادھر منس ویرے میں اور سا صرف مجھے تیز دن دے دو واپس جانے دو فالصہ صاجی صاحب لیتس کو بیک ایک دیوپس ٹھیک منڈی مورننگ مجھے مجھے لیتسک کے لیتے ہیں لیتس رینج سیشنر ایک مانسرہ وہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کسی اتر بندہ جیسے ابھی کوئی آیا تھا اور سمیر ہم نے اٹک ساری کو خاہٹ اور ملدان کیا تھا تو یہاں پہ مانسیرہ میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ بادہ راجی خوش ہو اگلا سواب اچھا بھی بات سنو اگر یہی ہم کرتے رہے ہیں تو مرمان بیٹھے میں وہ کس ہو